بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں راکی دہشتگردی ارت شاستر تقریباً تین سو سال قبل نسیح میں لکھی گئی کتاب ہے اسے موریا خاندان کے وزیر سیاست کوٹلیا عرف چانکیا نے لکھا تھا جہسوسی کی یہ کتاب ہندو ذہنیت کا مکمل آئینہ ہے اس میں راجہ کو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز اور ظالمانہ فعل کو جائز قرار دیا گیا اور ہمسایہ ملکوں اور راجدانیوں کو تباہ کرنے اور ان کے لیے امن و امان کے مسائل کرے کر کے انہیں کمزور کرنے اور اپنی حکومت اور ملک کے لیے فائدہ اٹھانے کے طریقے بتائے گئے تھے ہندو ذہنیت ہمیشہ سے شاطر چالباز اور تخریبکار رہی ہے صدیوں کے گزرنے نے اس پر کوئی اثر نہ ڈالا انیس سو اٹھاسٹ میں انہی اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنے کے لیے ارتھ شاستر کو چانکیا سمیت پر زندہ کر کے اسے ہندو ذہنیت میں راکہ نام دیا راکہ بڑا مقصد بھی وہی ٹہرا کے ہمسایہ ممالک کو چین اور سکون سے نہ رہنے دیا جائے ان کے امن و امان کو تہوبالہ کیا جاتا رہے حوص ملگیری میں انسانی جانوں سے کھیلا جاتا رہے اور انہیں امن اور سکون کو ترسا دیا جائے راہی کام چانکیا جی کے متعدد چیلوں سے لیتی رہتی ہے وہ اپنے جاسوس بھی بیچتی ہے اور ہمسایہ ممالک میں ضمیر فروشوں کو اچھے داموں خرید کر بھی یہ کام کرتی ہے اپنے بے حساب بجٹ کی وجہ سے یہ کام اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہوتا راہ کے قیام کا سب سے بڑا مقصد پاکستان کو نشانہ بنانا تھا لیکن اس نے اپنے مذہب اور تاریخ کی تعلیمات کے این مطابق اپنے دیگر پروشیوں کو بھی مسلسل نقصان پہنچایا جس کی بڑی مثال سری لنکا ہے جہاں تامل ٹائگرز کو بے تہاشا اسلحہ اور پیسہ بھی دیا گیا اور تربیت بھی اور تقریباً تیس سال تک اس مقروفیل کو جاری رکھا گیا سب سے پہلے ادھر ہی خودکش حملوں کے ذریعے فساد پہلایا گیا لیکن تاملوں کے دل میں بغاوت بنام آزادی کا جو بیچ بویا گیا پھر باکرن کی موت کے بعد آزادی کی یہی خواہش تاملناڈو میں بہار کی تاملوں کی خواہش بننے لگی ہے سری لنکا میں تو جو کیا گیا وہ کیا گیا پاکستان کو اپنے قیام سے لے کر اب تک کسی موقع پر بہارت نے معاف نہ کیا اور راہ نے اپنی اس ڈیوٹی کو بڑی تندہی سے انجام دیا ہے مشرقی پاکستان میں علیدگی پسندوں اور مقتی بہنی جیسی تنظیموں کے ذریعے اس نے جو انسانیت سوز مظالم کیے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد اس نے بنگلہ دیش کو بھی سکونس سے نہ رہنے دیا اور آسام اور بنگال میں آزادی کی تحریکوں میں اسے ملوث قرار دے کر اپنی تخریبی کا روائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں پاکستان دہشتگردی کی جس حالیہ لہر سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے اس سے را کو کسی طرح بھی بھرزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا مکروح کے المسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں سوات میں لوگوں کو دیکھ کر یہی خیال آتا رہا ہے کہ را نے کس طرح سالوں تک ان کی زندگی عجیرن بنائے رکھی سوات میں طالبان کے نام پر غیر مسلم لاشوں کا ملنا ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ لوگ نہ تو مقامی ہے نہ کسی دوسرے مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں بہارتی ساختہ اسلحہ ان لوگوں کے عام استعمال میں رہا را نے اپنے خزانوں کے موں کلے رکھے اور ایک رپورٹ کے مطابق سوات کے دہشتگردوں پر را نے تقریباً چیسو پچاس میلین روپے خرچ کیے ورنہ اس قدر وافر اسلحہ روپیہ اور دوسرے ذرائع یہ لوگ مقامی ذرائع میں کس طرح ممکن بنا سکتے تھے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چندے سے ایسا کیا گیا تو کیا غریب عوام اتنا روپیہ جمع کر سکتے ہیں جس سے جدید اسلحہ خریدہ جا سکے جدید ترین انفارمیشن ٹکنالوجی خریدی بھی جائے اور استعمال بھی کی جائے جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ ان تحریکوں کے لیڈران نہ تو عالی تعلیم یافتہ تھے نہ ہی عالی تربیہ یافتہ پھر وہ کیسے ان ٹیکنیکل معاملات کو سنبھالے ہوئے تھے بھلوچستان میں تو را کی مداقلت خیر اب ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت بن چکی ہے جسے کسی طرح جٹلایا نہیں جا سکتا بہرامداغ سمیت بی اے لے کی نامنہاد لیڈرشپ را کی مدد سے ہی لیڈر بنے ہیں را اس وقت دنیا کی ناکام ترین خفیہ ایجنسی سی آئے کا دستراز بنا ہوا ہے تاکہ پاکستان کے عدم استحکام کی اپنی خواہش بھی پوری کر سکے اور سی آئے سے بھلوچستان کی مادنی دولت میں اپنا حصہ بھی وصول کر سکے سی آئے کو میں نے ناکام اس لیے کہا کہ اب تک کوئی قابل ذکر کامیابی اس کے حصے میں نہیں آسکی ویتنام سے لے کر عراق اور افغانستان تک ہر میدان میں اسے ناکامی کا ہی مو دیکھنا پڑا نہ تو اس کی اطلاعات درست نکلی اور نہ اندازے